وزیراعظم انوال الحق کاکر کی جو کہ چار روزہ دورے پر چین پہنچ گئے ہیں سترہ اور اٹھارہ اکتوبر کو چین میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کریں گے اس سے خطاب بھی کریں گے وزیراعظم کی فورم میں شرکت کے لیے آنے والے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں اس کے ساتھ ساتھ گرین انرجی، سپیس ٹکنالوجی، زراد کے شعبوں سے متعلق کئی ایم ایوز پر دستخط بھی کیا جائیں گے وزیراعظم چین کی بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے تو بی آرائے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو کو دس سال مکمل ہو گئے ہیں اور اسی سلسلے میں چین میں کچھ سیلیبریشنز ہیں اور کچھ مہمانوں کو مدعو کیا گیا اسی سلسلے میں ہمارے نگران وزیراعظم بھی چین میں موجود ہیں پہنچ گئے ہیں وہ چین اور باقاعدہ طور پر نہ صرف اس تقریب میں شرکت کریں گے خطاب بھی کریں گے کچھ اہم ملاقاتیں بھی ان کی شیڈیو میں چار روزہ دورہ ہے پاک چین دوستی مثالی ہے سب کے سامنے ہیں اور جب جب ہمیں مشکل پیش آئی ہے تو اس دوست نے ہماری مدد بھی کی ہے تو ایسے میں جب ایک تاریخی منصوبہ کے جس سے اس خطے کی تخدیر بدلنے کا ارادہ کیا چینی صدر شیزنگ پنگیا اور پاکستان کو اس میں ساتھ کیا تو ہم اس کے شراکتدار ہیں اور چار روزہ دورے میں جہاں اس دس سالہ شراکت کا جشن ہوگا وہیں ساتھ ساتھ سائیڈ لائنز پر مختلف اہم نویت کی ملاقاتیں بھی ہونے جا رہی ہیں جس میں چینی صدر سے ملاقات ہے پھر اس کے علاوہ جو دیگر وہاں پر حرارکی ہے اس سے بھی ملاقات ہے اور جو بزنس کمیونٹی ہے خاص طور پر بزنس کمیونٹی میں بھی وہ لوگ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں یا کچھ ایسے سیکٹرز جہاں پر انویسٹرز پائے جاتے ہیں اور انہیں راغب کیا جا سکتا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تو انہیں بھی منایا جائے گا سمجھایا جائے گا اور اپنا پلان پیش کیا جائے گا